کانے میں گوھر کرو کہ مٹن ہے یا سبزی ہے یا چکن ہے یا کچھ اور ہے بریانی ہے یا پلاؤ ہے حق البسر بصیرت دیکھنے کا حق یہ ہے کہ تُو حرام سے نظر ہٹا حرام کو دیکھ کے پہچان کے نظر ہٹا یہ ہے وَتَّعَتَبِرْ اور عبرت حاصل کر یہ دو چیزیں ہیں یعنی حق کے بصر حق ادا کرنے والا اگر آپ جانور کے سامنے بدبودار چیز رکھیں وہ کھائے گا کیا وہ تو پھر حق ادا وہ بھی کر رہا ہے اگر یہ ہی دیکھنا ہی حق ادا ہوتا ٹھیک پس خداوندِ عالم نے انسان کو آنکھیں دی ہیں تاکہ حقائقِ ہستی کو دیکھے عظمتِ خالق تک پہنچے دل کو اس سے لگائے جو حق ہے حرام سے دل نہ لگائے حرام سے دل نہ لگائے قرآنِ کریم نے کہا سورہ زمر کی آیت عمر 18 جس کا کول عمل اخلاق توحید کے دائرے میں ہیں وہ بہترین دیکھنے والا ہے بامعرفت وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعْلَى اللَّهِ اس سے بہتر بات کرنے میں عمل کرنے میں اخلاق والے ہونے میں کون ہے جو خدا کی طرف بلائے اپنے کول سے بھی خدا کی طرف بلائے اپنے عمل سے بھی خدا کی طرف بلائے اپنے اخلاق سے بھی خدا کی طرف بلائے وَأَمِلَصَالِحَ نیک عمل انجام دے بس نیک عمل انجام دے بس بہت ضروری ہے دوسرے حصے میں مام فرماتے ہیں بیداری نور ہے بیداری نور ہے بیداری بصیرت ہے سب سے عظیم نعمت کیا ہے بیداری 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 آلہ ترین رزق ہے خدا ون دے آلم تب ہی کہہ رہے ہیں الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ عامِل علم کے ساتھ ہو معرفت کے ساتھ عمل انجام دینے والا ہو دو چیزیں اہم ہیں انسان کی پہلی منزلت کیا ہے پہلی منزل کیا ہے بیداری بیداری پہلی منزل ہے بیداری ہے جو مادی نشے سے انسان کو دور کرتی مادی نشہ انسان کو نشے ہی دیکھا ہے نا آپ آپ کہیں کہ آج میں اٹھوں اور نشہ کرنے والوں کو نصیحت کروں جتنی باتیں کہیں وہ سنے گا کبھی وہ تو اپنے انجیکشن لگانے میں مصروف ہوگا ٹھیک بس مادی جو مادی نشے میں ہیں اس سے بیداری نہ آئے تو وہ پہلی حرکت نہیں ہوتی پہلا قدم نہیں ہوتا بس بیداری ضروری ہے بیداری کیا ہے بیداری یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کے مسافر ہوں جب انسان یہ سمجھ لے کے میں مسافر ہوں تو فرزاد راہ کٹھا کرے بیگ صحیح تیار کرے بیگ میں سامان ہو رکھے جو کام آئے راستے میں پہلی چیز یہ سمجھ لیا اس کے بعد دوسرا جو کام کرے گا انسان گور کرے گا تفکر کرے گا ہر بات میں کہ معرفت اور توحید مجھے ملتی کہاں ہیں میں انجام کیا دوں انجام کیا دوں تفکر کرے گا بیداری کے بعد سامان صحیح رکھے گا انسان سامان صحیح رکھنے کے لئے عمل صحیح کرے گا کوشش صحیح کرے گا تفکر کرے گا کہ کوشش کون سی کروں تاکہ یہ سامان مجھے ملے راستے میں مجھے کام آئے گا پس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ انسان ناظر بنے کہ راستہ صحیح چل رہا ہے یا گلت چل رہا ہے گلت چل رہا ہے تو پھر پلٹ آئے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاحِنِ سَلَّ اللَّهُ عَمَدْ